اسلام علیکم مہترم ریچرز آج میں اس ویڈیو یہ دیکھیں گے کہ موڈیول ٹو جو کہ ریڈنگ اور کریٹیکل تنکنگ سکیز پہ ہے تو اس میں ہم دیکھیں کہ موڈیول ٹو کے یونٹ وان میں کون کونس ایکٹیوٹیز ہیں ان کم کیسے سالو کریں گے تو اس سے پہلے آپ لکن کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر یہ دیکھیں تو پہلے موڈیول ٹو لکھائے گا سٹارٹ رینگ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فرس پیج آئے گا تو یہاں سے آپ نے ٹریننگ آف انگلیش آج اس بیئر فار ٹیچر اینڈ ایجوکیٹر موڈیول ٹو پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہاں پہ موڈیول ٹو اپن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں موڈیو ٹو ریڈنگ اینڈ کرٹیکل ٹھنکنگ سکلز لکھا آ رہا ہے آپ نیکسٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ سٹارٹنگ ہو چکی ہے یہاں سے آپ نیکسٹ پہ چلتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ پہلی ایکٹیوٹی ہے ریفلیکشن کرنٹ نالیج اینڈ بلیفز تو اس میں آپ نے اپنا پونٹ او ویو دینا ہے کہ آپ کے اس کے بارے میں کیا ویوز ہیں اس کے کوئی مارکس نہیں ہے لیکن اس کو اپنے ٹیمپٹ لازمی کرنا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں تو ریڈن ایکٹیوٹی ہے ان دی کلاس رومز آرال اباوٹ ریٹنگ آلاوڈ یہ تکیم انہا جو آپ کو صحیح لیتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں اب اس کے بعد آپ نے سمیٹ آنسر کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کی ایکٹیوٹی سمیٹ ہو چکی ہے اس کو آپ ایک دفعہ ریفریش کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ تن بھی ہو چکا ہے اور سمیٹ فیڈبیک بھی ہو چکا ہے اس کو آپ دوبارہ ریفریش کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک دوسری ایکٹیوٹی ہے سیلف اسیسمنٹ چیک لیسٹ اس کو وہ کلک کریں گے تو یہ ایکٹیوٹی آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں اب یہ بھی ایکٹیوٹی آپ نے لازمی کرنی ہے اس کے مارکس نہیں ہیں لیکن آپ نے لازمی کرنی ہے اب یہاں پہ اسکنگ لرنرس کریٹیکل قویسنس about their reading تو یہاں پہ آپ نے مارکس جو ہیں وہ فور فائی میں سے آپ دینے ہیں کہ آپ جب کلاس میں بڑھا رہے ہوتے ہیں تب آپ کیا بچوں سے کریٹیکل قویسنس پوچھتی ہیں یا نہیں اس کے انطبیق آپ نے یہاں پہ رینکنگ دینی ہے ہمیں لرنر رید کرنگ اوٹ کلاس میں ایکٹیوٹیز اپٹر لرننگ ریز تو کیا بچوں کے پڑھنے کے بعد آپ ان سے قرصین آنسن کرتے ہیں لہذا کوئی انٹرس کے مطابق آپ سب سکلزیں ڈویلپ کرتے ہیں اور کیا نیچرل کریکلم کے سٹینڈرٹ کے مطابق آپ ان کو کام کرواتے ہیں تو یہ آپ اپنی طرف سے فور یا فائی میں اس میں میکسیم مارکس ہیں ایک اس میں سب سے کم مارکس ہیں تو سممیٹ آنسر آپ کریں گے تو یہ ابھی آپ کی ایکٹیوٹی سممیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ لکھا چکا ہے تو اس کے بعد پاس پہ پیشے چلتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے ری فریش کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کی ایکٹیوٹی ہو چکی ہے اب نیکسٹ ہم کرتے ہیں یہاں سب دوبارہ ری فریش کرلیں یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے یہاں پر آجے گا یہ دن کیا سممیٹ فیڈبیک ہو چکا ہے اب آپ نیکسٹ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایکٹیوٹی آرہی ہے ڈریکنڈڈوگ کی تو اس ایکٹیوٹی کو ہم نے یہاں پر صالف کرنا ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ ایکٹیوٹی اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے اگر اٹر اٹر ایکٹیوٹی پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایکٹیوٹی اوپن ہوگی یہاں پہ ہم اس ایکٹیوٹی کو سالو کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ مرپاس ایکٹیوٹی اوپن ہو چکی ہے یہ ڈرائگن ڈروپ ایکٹیوٹی ہے اب اس میں ہم نے کرنا کہہ کہ جو آپ کو اپشن لگتا ہے اس کو یہاں پہ آپ جب کلک کریں گے تو یہ اپشن اوپن ہو چکا ہے اور جس خانے میں آپ جا کے لگانا جائے تو وہاں جا کے آپ نے پیس کرنا ہے تو سب سے پہلا کسٹن ہے تو یہاں پہ ہم نے پیس کیا اس کے بعد ہے تو یہ فلوینسی ہوتی ہے اس کے بعد ہے سورس آف ریڈنگ کمپریہنچن تو یہاں پہ یہ وکیبلری سب سے پہلا ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ کمپریہنچن کا وکیبلری دوائیٹمنٹ ہوتا ہے تو جو لاس اپشن بچہ ہے وہ یہاں پہ ہم نے پیس کرنا ہے اب یہاں پہ ہم نیکس کریں گے اور یہ سمیٹ آر این فینش کریں گے تو یہ ایکٹیوٹی ہماری سبمنٹ ہو چکی ہے تو ابھی آپ کے سامنے یہ زلٹ بھی آ جائے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس زلٹ آ چکا ہے فور آٹو فور یعنی ہنڈر پچھن مارا زلٹ ہے یہ آپ کے سامنے یہاں پہ اس کا آنسر بھی آ رہا ہے اب ہم بیک پہ چلتے ہیں تو اس کو دوبارہ ریفرش کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ پہلے فیلڈ آ رہا تھا ابھی آپ کے سامنے یہاں پہ گریڈ لکھا جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے فریش کیا تو یہ دیکھیں ریسیو آ گریڈ آ چکا ہے نیکسٹ ہم کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پی ڈی اپ فائل اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ لازمی کرنا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں تو یہ دوسری ایکٹیوٹی ہے ڈرائگ ڈڈروپ جی تو یہاں پہ یہ دیکھیں تو اس کو ہم نے اٹیمٹ کرنا ہے تو یہاں پہ یہ پہلا قیسٹن یہ دیکھیں ہمارے پاس قیسٹن آ چکے ہیں اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اوپر سٹینڈر وان اور سٹینڈر ٹو دیا گیا ہے اگر آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ یہ چاروں قیسٹن کے آنسر کر سکتے ہیں پہلا ہے تو یہاں پہ یہ سٹینڈر وان میں اگر دیکھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ رسکور کر سکتا ہے انسٹینڈ کر سکتا ہے سٹینڈر ٹو میں سٹوڈنٹ جو ہوگا وہ ان تمام انفرمیشن کو انجوئرمنٹ کو اپنی ایکسپینینس کے ساتھ ریلیٹ کرے گا تو یہاں پہ کوئی ایکسپینینس کی بات نہیں ہے تو یہ پہلا سٹینڈر وان آئے گا اب یہاں پہ دیکھیں ریکا سٹوریز نرسی ڈائمز تو یہاں پہ پرسنل ریکشنز کی بات آگئی تو یہ سٹینڈر ٹو ہے اس کے بعد ہے بیسیک ایلیمنٹس سٹوریز اور سیمپل پوائنٹس ایکسپریس پرسنل پریفرنس تو پرسنل کی بات آگئی تو یہ سٹینڈر ٹو ہے اور یہ لاس پہ دیکھیں تو یہ فیکچول انفرمیشن کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ ہمارا سٹینڈر ٹو بان ہوں گا اب اس کو ہم نے نیکسٹ کرنا ہے اور یہ ابھی دیکھیں ہم یہ سمیٹ آل رہے ہیں ہم فینیش کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا ذلٹ آجے گا یہ دیکھیں فور آٹو فور انڈر پرسنل ذلٹ ہمارے پاس آ چکا ہے یہ ایکٹیوٹی ہمارے مکمل ہو چکی ہے ہم بیک پہ چلتے ہیں ہم نیکسٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس یونٹ کا نیکسٹ یہاں پہ یہ ایک اور سیلف اسیسمنٹ چیک لیس ہمارے پاس آ چکی ایکٹیوٹی اب اس میں ہم نے اسی یونٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہماری کیا چینج آیا تو ہم نے یہاں پہ اس کو مطابق یہاں پہ نمبرنگ دینی ہے تو اگر آپ کے پہلے کم مارک تو یہاں تو ایکسٹیو فائش مارک ہونے چاہیے یہ دیکھیں یہ فائیو جو ہے وہ بیکسٹیو میں وہاں اس میں سب سے کم ہے تو یہ تمام کسٹنز کے آپ نے یہاں پہ آنسر دینے ہیں یہ تو یہ دیکھیں یہاں پہ سمیٹ آل رہے ہیں فینش آپ کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے آنسر سمیٹ ہو چکی ہیں اب آپ نے نیکس موگ کرنا ہے یہاں پہ اس کو ایک دوار دوبارہ ریفرش کر لیں جی یہ ریفرش ہو چکا ہے اب ہم نیکس کی طرح موگ کرتی ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یونٹوان کا مارک سکویز آ چکا ہے اب کس کی میں بات آپ کو اتا دوں کہ کس کی قیسٹن آپ صرف ایک دفعہ اٹمپٹ کر سکتے ہیں دوسری دفعہ آپ کو یہ سمیٹ نہیں کر سکتے اس لئے آپ نے کس کی قیسٹن کو دھیان سے سمیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم اس کو اٹمپٹ کرتے ہیں ہمارے پاس پہلا قیسٹن آئے گا قیسٹ کا یہ دیکھیں یہ سب سے پہلا ہمارا قیسٹن ہے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آو دا ٹیکسٹ کین بی گینڈ بائی ریڈنگ لاؤڈ تو یہ بلکل ٹھیک ہے یہ ریڈنگ لاؤڈ ہم کریں گے تو ہمیں سوچنے کا ڈائم ملتا ہے تو یہ ٹھیک ہے نیکسٹ ہم کرتے ہیں جی پیشن ٹو ہے کریٹیکل ٹھیکنگ سکلز اینے بل پرائیمری لرنرز ٹو بی مور کیوریس کریٹیو انڈ کانفیننس کریٹنگ ٹھیکنگ سکلز جو پرائیمری پچوں کو کریٹیو بناتی ہے تو یہ بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ کرتے ہیں یہ ٹو ہے انٹینسیو ریڈنگ ایمز ایمز ایڈ بیٹر انڈرسٹیننگ آف اٹیکس یہ بلکل ٹھیک ہے انٹینسو ریڈنگ سے ہماری جو ٹیکس کی انڈرسٹنی وہ زیادہ ہو جاتی ہے ہم لاسٹ پر چلتے ہیں تو نیشنل کرکلم میں وہ کہتا ہے کہ یہاں پر دو بہنچ مارک جو ہیں وہ دو سٹینڈر دیئیں گے کمپیٹنسی کے تو یہاں پر یہ دو ہیں ہمارے تو اس کا نیکسٹ کرتے ہیں جی یہ چار پیشن تھے ہم نے سمیٹ آر فینش کرتے ہیں تو ابھی ہمارے سمیٹ ریزلٹ آجائے گا میں دوبارہ بتا دوں کہ قویس کے قیسٹنز آپ نے دھیان سے دے کے اٹیمٹ کرنے کو کہ قویس صرف آپ ایک دفعہ ہی اٹیمٹ کرسکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ابھی ایک ہی چانسہ دا وہ میں نے